اچھا یہ بڑی عام بات کر رہے ہیں عسیر صاحب ساتھ رہیے گا ہمیں بیرو چیف اسلامباد ہے خالد جمیل صاحب آپ نے بھی جائن کی ہے خالد صاحب یہ جو اس وقت معاملات ہیں مشترکہ بفادات کاؤنسل کے جس میں وزیر خزانہ ایک بڑی بائی ڈیفار سی بات ہے کہ اس میں وزیر خزانہ کا ہونا ضروری ہے مگر اس میں وزیر خزانہ شامل نہیں ہے وزیر خارجہ شامل ہے وزیر دفاع شامل ہے وزیر سفران شامل ہے دیکھیں اتضاف پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ عوام جس کو منتخب کریں گے وہ حکومت کرے گا تو کیا اس وقت جو حکومت کر رہے ہیں وہ عوام کے منتخب کردہ افراد ہیں تو آپ کا جواب یقین ہے نفی میں ہوگا اب حکومت الیکشن کمیشن یا جو مرضی اعلان کرتا پھرے تو پاکستان میں تو بہت سے ایسے کام ہو رہے ہیں جو آئین اور قانون کے بالکل برعکس ہیں تو یہ اسی طرح جو لوگ منڈیٹ چوری کر کے منڈیٹ پہ ڈاٹا ڈال کے جنرلی انتخابی نتائج مرتب کر کے حکومت میں آئے ہوئے ہیں آپ ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ right man of the right place جو ہے کہ وہ سربولے پر کام کریں گے ایسا ہرگز نہیں ہوگا اور یہ worst kind of جو bad governance ہے پاکستان میں اس وقت اس کی اقاسی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے کہ جہاں پہ آپ کو کوئی سرپون اگر نہیں آئے گا آپ جو بندہ جو ہے کہ وہ آئین اور قانون کی بات کرتا ہے یا تو وہ لا پتا ہو جاتا ہے یا پھر وہ مسلم مقدمات کا سامنا کرنا اس کو پڑتا ہے ابھی آپ اسی الیکشن اور منڈیٹ کے تناظر میں دیکھیں جو ہی حکومت بنی ہے تو آج سے کچھ تقریباً ڈیڑھ ماہ پہلے راول پنڈی کے کمیشنر نے ایک کے پریس کانفرنس کی استیفہ دیا اور وہ اس وقت سے لا پتا ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی لیگل فورم کوئی بھی کانسٹویشنل فورم ابھی تک جو ہے کہ اس کی اوپر کوئی question نہیں اٹھا رہا کہ پاکستان کا ایک اتنا ذمہ دار افسر جس نے ایک پریس کانفرنس کی اس کے بعد وہ لا پتا ہے وہ کس حالت میں ہے اگر وہ کس مقدمے میں گرفتار ہے کیا اس کو کسی judicial state کے سامنے پیش کیا گیا نہیں کیا گیا اس کی اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی اسی طرح سے ابھی آپ ہائی کورٹ کے جیجز کا خط دیکھیں تو یہ آپ کو تسلسل سے نظر آئے گا کہ پچھلے پاکستان کی تاریخ ستر سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں ایسے واقعہ سے بھری ہوئی ہے لیکن ابھی پچھلے دو سال میں آپ کو اس کی جو شدت ہے اور اس کی جو frequency ہے اس میں اضافہ ہو چکا ہے آپ کو face جو ہے وہ دکھایا جائے اور اس کے اس کے اثرات بھی نظر آ رہے ہیں ایسے خاند صاحب اس پہ مزید بھی ہم بات کرتے ہیں اس حالت رانت صاحب یہ برسط بوجود ہے